اپنے من پسندیدہ ڈراما سے جڑے رہنے کے لیے ابھی جائیں اور من ٹی وی کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں من ٹی وی سب کچھ من چاہا کسی دشمن کا ساہہ بھی نہ ہوا ارے ہما بھی نہیں وہ میری بات مانتی ایسا نہیں امی آپ کو ہجاب زیادہ پیاری ہے مجھے تم دونوں ہی پیاری ہو تو انہوں نے تمہارا ساتھ دیا تھا نا میرا کیوں نہیں دے رہے اس وقت انکار کی وجہ خیام خود تھا وہ نا امی کو پسند تھا نا مجھے لیکن مجھے تو باہر جانے کا بہت چھوک ہے اچھا کینسی تو بدنصیب ہے اگر آپ مجھے بولتی نا وہ فوراں مان جاتی اس کا مطلب تمہارے بارے میں سوچا جا سکتا کیا مطلب ہے ابھی بھی سوچی رہی ہے دیکھیں اپنے ارادے بدلتے ہیں ایک باپ بڑے مان سے کہہ رہا ہے میرا مان لاتو اوہم ابو، اممہ کو فون تو لگاؤ کیا ہو گیا؟ دو دن گھر میں سکون بردات لی ہے کیا؟ اچھا بتاتی ہوں اممہ کو ذرا آنے تو دو آرے میں تو مزاق کر رہا تھا اب ایسے مزاق مت کیا کرو یہ اڑتے اڑتے اممہ تک پہنچ گئے نا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے میرا مطلب ہے دو چار دن حرام کریا نا اس کو وہاں یہاں آ کر تو اس کی زندگی حرام کر دینی ہے سب نے اسیلے تو کہہ رہی ہو ابھی تو فیلال میرا جینا حرام کیاوا ہے سب نے تو بیٹا تو کیا اکیلی کم ہے دس پہ بار ہی ہے اور یہاں تو سب گھر کے ہی لوگ ہیں اببہ سازشیں اروج پہ چل رہی ہیں اس گھر میں صرف اممہ کو آنے دیں سب سے پہلے نمبر پہ ہجاب کا حساب کتاب کرواؤں گا چاہتا تو میں بھی یہی ہوں اس کو دیکھتا ہوں نا تو محنوث پاپرا کی شکل سامنے آ جاتی ہے اور پھر اببہ پتا ہے تمہیں دوسرا نمبر کس کا ہے وہ جو میری بہن نمہ ڈائن ہے نا کلو پترا اس کا تم دونوں بہنیں ہو سگی ایک دوسرے کے دشمن کیوں بنی ہوئی ہے اگر تم لوگ بل کر رہا ہو نا تو ہجاب تو کیا چیز ہے تم تو دس پہ بھار ہی ہو دونوں بہنیں بال بھی بکا نہیں کر سکتا تمہارا کوئی یہی تو مسئلہ ہے اببہ کہ وہ ہجاب کی سگی بنی بیٹھی ہے اچھا بلا پھلو پترا کو میں سمجھاتا ہوں اسے اببہ تم خود بولاؤ میں نہیں لگتی ہوں اس گھٹیا کے مو اچھا اچھا ٹھیک ہے میں ہی بلالتا ہوں کلو پترا کلو پترا بٹا کجھر ہو اببہ ذرا صحیح سے کلاس لینا اس کی دو že را تو بے کرنا کا جی اببو چا ارے باببو کو کہ رہی ہے اببو بول اببو اببو ہی کھایا홏 میں نے سکایت ہی رہتی ہے اور یہ کبھی کسی سے خوش نہیں ہو سکتا اوہ زیادہ زبان نہیں چلا نا مجھ سے سمجھی دیکھ رہی ہوں میں ویسے ہی بہت زیادہ پرپرزیں نکل رہے ہیں تیرے زبان تو صرف تمہاری ہے جو کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے آرہ چپ ہو جاؤ میں نے تم دونوں کو آرام سے بات کرنے کے لئے بلایا تھا اور تم ہو کہ تم دونوں آپس میں شروع ہو گئی اببہ اس کو سمجھا لو اببہ پہلے اس کو سمجھاؤ اچھا پھر کہیں میری بات تو سنو تم دونوں بہنیں مل کے رہا کرو آرہ ہجاب تو پڑھائی ہے اب پڑھائی نہیں رہی بیوی ہیں ہارون بھائی کی اس گھر کی بہو ہیں وہ کتنے دن کی ہے بہت جلدی اپنے باپ کے گھر واپس بھیج دوں گا اسے میں ایسے ہی چلی جائیں گی میرے بلیک بیری اور ہارون بھائی کی ہوتے ہوئے نا ایسا کچھ نہیں ہونے والا دیکھ لیا اببہ کیسی اس کی کٹر کٹر زبان چل رہی ہے ہاں تو کیوں نہ چلے ہجاب سے پہلے تم نے کون سے ایسا پیار دکھایا کہ مجھے پتہ چلے بہنیں ایسی ہوتی ہیں یہ تو ہجاب آئی ہے تو پتہ چلے بتا تم جانتے نہیں ہو تو بڑی مکار ہے دیکھنے میں معصوم لگتی ہے جانتی ہوں میں اسی لئے اچھا سوچ رہی ہے وہ ہمارے لیے ہاں بہت بہت اچھا سوچ رہی ہے وہ تو اس گھر کا ارے مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی ہے وہ جی نہیں تمہارا گھر بسانا چاہ رہی ہے وہ ارے ہاں وہ مجھے یاد آیا کہ وہ مجھے رشتہ لائے تھی اس کا کیا بنا اببو اب پھر تم شروع ہوگا نا تمہارا سے آرے تو ایسی پوچھ رہا ہوں اگر رشتہ اچھا ہوا تو اسے بھرائے کیا ہے کیوں کسی کی دھوز زبردستی ہے کیا مجھ پہ اببو اما بھی ٹھیک تو کہہ رہی ہے اگر ان کو رشتہ نہیں پسند تو آپ انکار کر دیں کیا بات ہے تمہیں اتنا میرا خیال کب سے آنے لگ گیا خیال تو مجھے تمہارا ہمیشہ صحیح ہے تم ہی مجھ سے سڑتی جھگڑتی رہتی ہو ہر وقت میں نہیں سڑتی تم سے سارے کے سارے مجھ سے سڑتے اور جلتے ہیں حاصل کہیں کہ دیکھو آپی تم نہ اس رشتے سے انکار کر دو یہ زیادہ بہتر ہوگا شکر ہے دونوں بہنیں کسی ایک بات پہ تو متفق ہوئی ہاں 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 یہ لو اکہ ہاں یہ میری ہاں واہ بھئی رواہ روگیوں آج تو بازی پہ بازی لے جا رہے ہیں ہاں ہاں بھائی بس یار اور نہیں کھیلنا کیا بات ہے بھائی آج آپ کا دھیان کئی ہو رہی ہے کھیل میں تو بالکل بھی نہیں تھا ہاں ایسا ہی ہے میرے دماغ کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی ہے کہاں گلاب گولی اس کا تو آپ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا کیا خاما خام ٹینشن لے رہے ہو بھائی اگر کوئی ٹینشن ہے تو بولو بھائی وہیں ہی جا کر پھوڑ کر آتا ہوں گنگولی کو اب ایک گلاب گولی نام ہے اس کا گنگولی نہیں تو بھی وہ شوکہ بن گیا ہے اس کی کیوں فکر کرتے ہو اب یہ بتاؤ کرن کو کب اٹھانا ہے میرا مطلب ہے بھابی کو کب اٹھانا ہے عزت اور اترام سے ہاں ابھی نہیں پہلے اس گلاب گولی سے نجات مجھے اس کا قصہ تمام ہو جائے اس کے بعد سوچتے ہیں تو کیا کرنا ہے چوکہ علیباد وہیں جا کر پھڑکا کر آجائیں گے نہیں اسے ہمیں واپس گھیر کر شہر میں لانا ہے واپس؟ لیکن کیوں؟ ابھی اسے چکمہ دے کے پولیس کے حوالے کر دینا ہے 302 کا کیس ہے بچے کا نہیں قتل کا ہے ہاں یہ تو ہے یہ تو اچھا ہے لیکن پھر کرنا کیا ہے بس اسے رابطہ کرنا پڑے گا اسے بولنا پڑے گا کہ ہم ملکل کام کریں گے اور تمہیں پولیس سے بھی بچائیں گے وہ ہماری باکوں میں آ جائے گا دیکھتے ہیں کیا جواب دیتا ہے اس کے بعد ہی ہم کرن کا فیصلہ کریں گے اس سے پہلے نہیں بھائی کچھ گڑھ بڑھ تو نہیں ہوگی نا ایک بات کا خیال لگنا تم بس اسے شک نہیں ہونا چاہیے ہم پر جب تک اسے ہم پولیس کے حوالے نہیں کر دیتے کرن سے ہمیں دور رہنا پڑے گا بہت دور ٹھیک ہے بھائی بھائی کیا ہجاب؟ جی جی وہ میں تمہارے لئے کچھ لائے ہوں کیا؟ یہ دیکھو تینکیو یہ بہت خوبصورت ہے بالکل تمہاری تھا کھیلا کھیلا خوشبو بھی کتنی اچھی ہے اس کی ہم وہ ہجاب مجھے تم سے کچھ کہنا تھا ہم؟ کہیں؟ ہائی لَو یو وہ وہ جن تم نے مجھے کہا تھا اچھا تو وہ جن کا جواب آج دے رہے ہیں میرے پاس پھول نہیں تھے اس نے ہم اچھا مجھے بھی کچھ کہنا تھا آپ سے ہاں ہاں کہو؟ وہ ہنا کے بارے میں بات کرنی تھی کیا مسیوت ہے یا؟ کیا ہوا؟ یہ تو ہمارے رومانس میں دوسروں کی باتیں تمہیں کیوں یاد آجاتی ہیں؟ رومانس چلتا رہے گا زندگی بھر لیکن ساتھ میں دوسرے مسئلے مسائل بھی تو دیکھنے ہیں نا وہ بھی تو زندگی کا حصہ ہے ہاں لیکن یہ سارے مسئلے این موقع پر میرے سامنے کیوں آجاتے ہیں؟ اچھا سنے تو صحیح سیریس میٹر ہے لیکن ہنا کے سیریس مسئلے کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے آپ اس کے بہن ہوئی ہیں؟ ہاں تو میں کیا کروں؟ آپ خوما اپی کو تو سمجھا نہیں سکے شادی والی بات پر رہے یار وہ تو کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے وہ صرف اپنی بات سمجھ سکتی ہے وہ بھی اسے اکل ہو تو تو کم سے کم ہنا کو سمجھا لیں اس کے بڑے بھائی بن کر تم خود کیوں نہیں سمجھا لیتی اس کو ساری باتیں؟ کوشش تو کیے لیکن اس نے پہلی بھی کبھی میری کوئی بات نہیں سنی اچھا چلو بات کیا ہے جو سمجھانی میں؟ تم پہلے مجھے تو بتاؤ پہلے خود تو سمجھ لوں کہ آخر اس کو سمجھانا کیا ہے؟ بتایا تھا نا میں نے آپ کو صبح وہ اکیلی امریکہ جانے کی ضد لگا کے بیٹھی ہے اچھا یہ تو بڑی عجیب بات بتائیے تمہیں اب بو تو اس کی شادی کرنا چاہ رہے لیکن وہ کسی کی بات سننے کے لئے تغیار نہیں ہے شاید آپ کی بات اس کی سمجھ میں آجائے ٹھیک ہے تم کال کرو بات کرو میری اس سے ٹھیک ہے میں فون دیکھیں کیا یار ایک کے بعد ایک مسئلہ کہیں کوئی سکون چین ہے ہی نہیں ہر بندہ اپنی زد پر اڑھاوا ہے خیر میں کوشش کر لیتا ہوں اب تو ہنم اس سے معافی بھی مانگ چکی ہے شاید میری بات اس کی عقل میں آجائے اور وہ مان جائے اس طرح ہجاب کے سامنے کچھ عزت بھی رہ جائیں گی سنیں کال ملا دیے مانو جی حارون بھائی آپ نے فون کیا خیریت؟ ہاں سب ٹھیک ہے تم سناو سب ٹھیک ہے ہاں میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں فون کیسے کیا؟ وہ تم سے ایک بات کرنی تھی جی میں سن رہی ہوں تم کیا زد لگا کے بیٹھی بھی میری بات مانو اپنے امی اببو کی بات مانو وہ تمہارے لئے اچھا ہی ہوگا مجھے اندازہ تھا آپ نے اس لئے فون کیا ہوگا ہاں اب یہ تو میرا فرض بنتا ہے نا اور یہ فرض کی پٹی بھی آپ کو ہجاب نے پڑھائی ہوگی؟ نہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہے میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں اور ہجاب سائبہ کو دیکھیں اس نے امی سے بات کرنے کی بجائے آپ کی مجھ سے بات کروا دی اس میں بورا کیا ہے؟ کیا تم مجھے اپنا بھائی نہیں سمجھتی؟ میں آپ کو اپنا بھائی تسلیم کر چکی ہوں لیکن جو بات میں اپنے باپ کی نہیں مان رہے وہ آپ کی کیسے مان جاؤ؟ ہاں پر ایک بار بات تو سنو میری میں نے ایک بار کہہ دیا مجھے نہیں کرنی شادی تو بات ہی ختم دیکھو وہ تو ٹھیک ہے تمہیں شادی ابھی نہیں کرنے ہی مت کرو میں اس کی بات کرلوں مجھ سے لیکن تم انکل کی بات تو سنو ہاں اور جیسے ابو آپ کی بات سن بھی لیں گے وہ تو آپ کی شگل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تم ایک دفعہ میری بات تو سنو دیکھو شادی والے معاملے کو نا وہ تو ہجاب سمال لے گی انکل کو سمجھا دے گی پر یہ امریکہ جانے والی بات ہے نہیں میری مرضی میں جہاں جاؤں نہیں جاؤں دیکھو جو بھی کرو سوچ سمجھ گی تا بہار کچھ محل اچھا تھوڑی ہوتا ہے اور کوئی اکیلی لڑکی جائے گی تو تمہیں اندازہ نہیں ہے محل کتنا خراب ہے بجی بیڑی ہیں نوما لوگ ہوتے ہیں اکیلی لڑکی کو دیکھا نہیں اور خیر تم سوچ لو یہ کچھ صحیح فیصلہ نہیں کر رہی ہو تم میں اپنا اچھا خوداں گو جانا ہوں آپ اپنے گھر پر نمجھو دیں کیا مطلب ہے تمہارا میرے گھر کو کیا ہو گیا ہے اچھا بھلا تو ہے کیا اچھا ہے آپ کے گھر میں ہجاب کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا اور آپ انجان بن رہے ہیں یہ تو میرے گھر کا اپنا معاملہ ہے وہ بھی اندرونی معاملہ ہے تم تو مولک سے باہر جانے کی باتیں کر رہی ہو جو بیئے آپ پہلے ہجاب کا خیال رکھیں اس کو اپنے گھر والوں کے ظلم اور گندی زبان سے بچائیں بعد میں کوئی اور بات کیجئے گا خینا یہ کس سے بات کر رہی تھی آپ کے داماد سے بات کر رہی تھی ہجاب کو دیکھتے نہیں اس کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اور مجھے سمجھانے چلے تھی میں نے بھی طبیعت صاحب کر دی خینا تو مجھے ایک بات بتاؤ یہ ہر کسی سے لڑتے کیوں رکھتی ہو میں ایسی ہی ہوں اور ایسا ہی ہونا چاہیے نہ کہ دوسروں کی باتوں کو سہتا رہے اللہ تمہارے خال پر رحم کرے موسیقی 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 ہلو امی اسلام علیکم خاہ جاب میں ہوں بیٹا کیا ہم وہاں پریشان لگ رہی ہیں خیریت تو ہے خینا نے خارون سے بتا میزی کی خیر آپ کو پتہ تو ہے اس کے مزاج کا وہ کسی کا خیال کرتی ہے تمہیں دھیان رکھنا چاہیے تھا نا خیجاب خارون کو اس سے فون پر بات نہیں کرنی چاہیے تھی میری کہنے پہ تو انہوں نے فون کیا تھا لیکن تم نے اسے کیوں کہا اصل میں کل خینا کا فون آیا تھا اس نے گھر کی ساری بات بتائی اور پھر مجھ سے کہا کہ میں بات کروں تم نے تو مجھے فون ہی نہ ہی کیا لیکن میں نے آپ کے بجائے ہنہ کی حارون سے بات کروا دی کہ شاید وہ ان کی بات مان جائے دیکھو خیجاب تمہیں تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا نا امی کہ ہنہ غلط زد لگائے بیٹھی اس کو سمجھانا ضروری ہے بہرحال اب حارون کا مرخ خراب نہ ہو گیا ہو نہیں وہ ٹھیک ہے انہیں میں سمجھ لوں گی اس طرح اس طرح وہ تم سے بلزن نہ ہو جائے ایسا نہیں ہوگا میں دیکھ لوں گی انہیں اور آپ کو بتایا نا میں تو سب کا اچھا سوچتے ہوں لیکن لیکن دوسرے نہ ہی سوچتے نا لحاظ نہ ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے اریا آپ آپ کو بتایا میں تو اپنی نندوں کے بھی رشتے کروانا چاہ رہی ہوں تاکہ وہ بھی اپنے گھر کی ہو سکے دیکھو بیٹا دیکھ بھال کر کہیں اُلٹے سیدھے لوگوں میں نہ ہی بھس جانا نہیں جاننے والوں میں کوشش کر رہی ہوں اپنی جاننے والوں کو بھسا رہی ہو نہیں خیام کی بات کر رہی ہوں میں کیا کہا خیام ہماں پی نے تو منع کر دیا ہے لیکن پھلو پترہ ہے نا میری چھوٹی نند وہ راضی ہے یعنی بات یہاں تک پہت چکی ہے ہاں امریکہ چلی جائے گی تو کونسا کوئی لڑنے کے لیے اس سے وہاں جائے گا وہ اپنے گھر میں خوش رہے گی تم پاگل ہو گئی ہو خیجان اس میں برائی کیا ہے امی تمہیں پتہ نہیں ہے خیام ٹھیک لڑکا نہیں ہے امی ہو سکتا ہے شادی کے بعد صدر جائے اگر تمہاری بیزت ہی کروا دی اس نے تو یہ آپ تو ڈر آ رہی ہے مجھے ارے میرا بچہ میں تمہیں سمجھا رہی ہوں ایسے کسی بھی معاملے سے دور رہو خاص کر خیام کے معاملے میں اچھا ٹھیک ہے ہمارے پاس ویسے ہی بہت ساری پریشانیاں ہیں خیجاب مزید مشکلات کو دعوت نہ دو میرا بچہ جی امی ٹھیک ہے دیکھو بس اپنا خیال رکھنا اور خارون کو بھی ناراض نہ کرنا قاہی مخینا کے رویے سے دل ہی دل میں غصہ ہو رہا ہو آپ بے فکر ہیں میں ابھی جا کے دیکھ لیتے ہوں ٹھیک ہے بیٹا اللہ حافظ جی اپنا چی کا ساتھ ہے chancellor جی اپنا چیتے لوگوںیا سے ہیلو کیسی ہو کون تمہارا رومیو تم نے دوبارہ فون کیا تم سامنے آؤ تمہارا مو توڑ دوں گی میں میں تمہیں پسند کرتا ہوں لیکن میں تمہیں پسند نہیں کرتی انتفاہ مل تو لو وہ مجھے دیکھ لو میں کیسا ہوں اوہ ہیلو تم جیسے سڑیوی شکل والے کی شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے سمجھ آئی لیکن میں تو تم سے محبت کرتا ہوں ابے جہاں بھائی میرے مکھے مکھر بڑا آیا محبت کرنے والا ارے شادی کرنا چاہتا ہوں میں تم سے شادی میری شادی نا امریکہ میں تیہ ہو چکی ہے اور تم تم رہنے والے کنچا چوک کے جا کے اپنا کام کرو دیکھا ہاں اڑ گئے نا توتے امریکہ کا نام سن کے لیکن تم مزاک کر رہی ہونا میرا تمہارا مزاک ہے کیا مو دیکھا ہے اگنا میری بات تو سنو فون بن کر اور آئندہ نا فون کرنے کی مجال مت کرنا بات سنو وہ بے فون گھاٹ دیا بلے پترہ یہ کیا تھا موسیقی 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 موسیقی